بھائی آپ کسی پیاج کرنا چاہے تو ان کو کیا بتاؤ گے کیا ڈالیں پیاج میں بس اس میں تو ایک بگا میں دو کٹھا تو اولے ڈال دو بس تھوڑ تھوڑا پانی اور ایلرگی کا دو والٹی کھا ڈال دو بس اینرگی ہاں ایلرگی بس اور کچھ نہیں اچھا اور کچھ نہیں ڈالنا نہیں اور نیار کی سپنے کرے تو دوستو آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے ایک لکڑی میں جو مٹی کی ہمارے ہاں ہنڈی بولتے ہیں یہ لگا رکھا کسان بھائی نے اور اس کو نظر کی نہیں لگاتے ہیں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ٹوٹ کیا ہوتا ہے گاؤں میں یہ اچھی فصل ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی کالی ہنڈی لگا دیتے ہیں جس سے نظر نہیں لگتی ہے کسان بھائی کی پاسکہ ہی کھیت میں جو پیاج ہیں بہت ہی بہترین اور بلکل گرین پیاج ہیں کیونکہ رات کو الور میں کافی جگہ بارش ہوئی تھی کافی جگہ بھوندہ باندھی ہوئی ہیں تو آپ کو میں نجدیک سے دکھاتا ہوں کہ پیاج میں جب دست فوٹان ہے آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہو گئے دیکھئے اور جو پیاج ہے اس میں جو موٹی ہونے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ پیاج فول رہی ہے نرا کافی اچھا ہے اور آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہو یہ پیت پر گاؤں ہیں اور پیت پر گاؤں کے بلکل آبادی میں بہت آیت میں ہاں پر جو پیاج کا رکبہ ہے وہ ہے کیونکہ یہاں پر نہر کا پانی ہوتا ہے پانی کا جلیستر بھی ہونچا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سبجیوں کی کھیتی کی جاتی ہے اور کھیت کو دیکھ سکتے ہو کسان بھائی کا کتنا سندر کھیت ہے کوئی خلپتوار نہیں ہے اور بلکل گرین پیاج کی فصل ہے دیکھئے بلکل فالر بھی جو گرمی گوزے سے پیلی پڑتی ہے وہ بھی نہیں ہے اس کھیت کی اور نرا دیکھیں آپ کتنا بڑا اس کا تنہ ہے کیونکہ اس میں بہت ہی بہترین پیاج ہم کو نظر آ رہی ہے کیونکہ اس چھتر میں پورے چھتر میں جو پیاج ہے کافی اچھی پیاج نظر آ رہی ہے کیا نام ہے آپ کا سکہ ہے میرے نام سکہ جی گاؤں کونسا ہے یہ پیت پور ہے آپ کی پیاج بڑی اچھی ہے کیا ڈالتے ہو ان میں اس میں بس بارٹ کا خالد ڈالتے ہیں ایک تو پانچ سا روپے وڑا اور اوڑے ڈالتے ہیں بس یہ دو خالد ڈالتے ہیں پورے گاؤں میں ایسی پیاج ہیں پھر آپ کی ایسی پیاج ہیں نہیں سب کی بڑی ہے پیاج ہیں ایسی پیاج ہیں سب کی بڑے پیاج ہیں اب کی بار جو جلے بھی روگ لگتا ہے ہلوار میں اس کی کتنے سوچنائے ہیں اب جلے بھی روگ ہمارے بھر کوئی تو ہے نہیں پیت پور میں اور جگہ کہنے سکتا میں یہاں تو ہے نہیں کتنے سمیے سے پیاج کا کارے کر رہے ہو کم جگم لاب لگا رہے ہو پچاس سال کے عمر تو ہوگی میری جب سے میرے تو سورت سمالے جب سے ہی کر رہا ہے کام کو پچھلے دو سال سے جو کسان کو نقصان ہو رہا تھا اس لیے اب کی بار جو رکبہ ہے الور میں کم ہویا جیدہ ہوا ہے آپ کے تو کم ہی ہویا ہے پہلے بھی لوز کھا گیا ہے لوگ بھاگ دو سال ٹوٹا چلے گا تو آپ کے کم کریا لوگ بھاگ سوکا جی الور میں کہا ہوتا ہے کہ پیاج کا ٹوٹا ہے پیاج ہی بھرے پیاج کا ٹوٹا تو پیاج جب بھرے جب بھاگ سرکار بھاگ جب سرکار بھاگ جب سرکار بھاگ تیار کر دی پھسل مندے میں پہنچا دی تو بیچنا پڑے گا چکا ہی بھاگ بھاگ پیاج لگا ہی بھاگ میں نے چار بھگا بھوئی ہے پچھلی بار کتنی لگائی تھی پچھلی بار تو پاس بھگا بھوئی نہیں ایک بھگا کم لگائی سوکا جی کیا لگتا ہے کہ بھاگ بھاگوں کو لے کر سمبھاؤنہ ہے بھاگ سمبھاؤنہ ہے جو سازلوس کھا رہے ہیں جب میں کچھ بیٹھا ہے اس پیاس ہے اب کی بار جو پرانا نقصان ہے اس کے بھرپائی ہونے کی سماؤنہ ہے ہاں ہو جا تو بہت بڑیا بھائی ہم تو ہی کہیں سرکار سے اگر یہ کرتے تو بہت بڑیا ہے سوکا جی کتنے دن میں تیار ہو جائے گی آپ کی پیاج یہ پیاج ہو جائے گی پر ایڈیڈ میں ہم پیاج ہو جائیں گی تیار ہماری کتنے دن ہو گیا ان کو یہ پیاج ہو جائے گی تھوڑی لیٹ لگائی تھی لیٹ لگائی تھی کون سا بیج ہے اس میں اس میں پسکنگلہ سردار بھی ہے اور یہ کون سا بیج ہے ہوں اپنا ہوں ایلورا ایلورا کینگ تو گھر کا ہی بیج ہے نہیں مول لے کے آئے پانچ ازار بیج بھی کافی مہنگا مہنگا کیوں مکتہ نے کہا رہے کہ چھوڑ پر اپتیانے بھی لگایا تو پھر میں نے بھی لگا دھیرے دن میں نے کہیں پتہ آئی جاتا آئی جائے کچھ تو میٹھوں مو ہوئے گا میں نے کی تو سوکا جی کسان بھائی آپ کسی پیاج کرنا چاہے تو ان کو کیا بتاؤ گے کیا ڈالیں پیاج میں بس اس میں تو یہ بھی کہا میں جو کٹھا تو اولے ڈال دو بس تھوڑ تھوڑا پانی اور ایلرڈی کل دو والٹی کھا ڈال دو بس اینرڈی بس اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں ڈالنا نہیں نیار کی سپرے کریں تو نیار کی سپرے میں پانی دن کی جائے کم کم پیال ہو اس کھا جاتے ہیں پیلی پڑ جاتے ہیں نرائی کرتے ہیں اس کی اپنے کالی ہنڈی اور لگا رکھیں کیوں لگا رکھیں وہ نجر نہیں کمارے لگا رکھیں کسی کی نجر نہیں لگیں اچھا بری نجر والے تیرا مو کالا پیاج بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے سوکا جی آپ سے بات کر کے بات کرتے ہیں